بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس امید ہوئے گی آپ کے یہاں پر سب ٹھیک تھاک ہوئیں گے سب خیر خیرے سوئیں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اپنے اپس و آمان میں رکھے اور جو میرے چینل میں نئے ہیں ان سے غزارش ہے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل لائکن کے بٹن کو دبا دیں نہ تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے اور آج میری وائف آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہے چکن اسٹیم روز جو ماشاءاللہ سے بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی ٹیسٹی بننے والی ہے اسے ہم نے کیسے تیار کیا ہے وہ پوری ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ویڈیو پوری دیکھنا ہے ان تک دیکھنا اور ہمیں کمنٹ کر کے بتانا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی چلیں اسے ریسیپی کے طرف چلتے ہیں ٹائم بیسٹ کرتے ہوئے رحمان رحیم اسلام علیکم ویڈیو امید کرتے ہیں آپ لوگ کیا سب ٹھک ٹھاک ہوں گے سب خیش ہوں گے آج ہم نے بنا رہے چکن اسٹیم روز جو آپ لوگ کے ساتھ دیکھیں میں شیئر کر رہی ہوں اس میں میں کیا کیا ایٹ کر رہی ہوں مسالے دیکھیں میں نے پوری چکن نیتی اس کو میں نے دھو کے اچھے سے واش کر لیا اور میں نے اس کو کٹ لگا لیا تھا سب ہی اور یہ میں نے ادھرک کا پیسٹ لیا ادھرک کا پیسٹ اور میں نے مسالہ لیا اے تیسپون بھر کر ہلڈی لیا اور یہ میں نے لیے تے دو جوے اس کو میں نے چھے لیا کشمیری لال مرچی دو ٹیسپون دیکھیں کشمیری لال مرچی دو ٹیسپون اور تین ٹیسپون بھر کر دنیا پورڈر اور ایک ٹیسپون لال مرچی پورڈر اب ساتھ ساتھ میں بناتی جاتی ہوں آپ کو بتاتی جاتی ہوں سب سے پہلے ہم دائی اٹھ کریں گے اور چکن کو ہم مسائلہ لگائیں گے سب سے پہلے ہم دائی اٹھ کر دیا اور میں سب ہی سپیسز اٹھ کر دوں گی نمک اپنے تریس کے مطابق گل سکتے ہیں دیکھیں میں اٹھ کر دوں گی اس میں آدھر تریسپون میں نے نمک لیا تھا اور یہ میں نے ایک تریسپون لال مرچ پی سیوی اٹھ کر دوں گی اور تین ٹیسپون بھر کر دھنیا پودر وہ اٹھ کر دوں گی میں اس میں اور دو ٹیسپون کشمیری لال مرچ اور دو ٹکے مسالے میں نے لیا تھے وہ اٹھ کر دوں گی اس میں اور ساتھ میں میں یہ لسن بھی سابوت اٹھ کر دوں گی دیکھیں اور میں اس کے لئے لسن جمالی تریسپون میں نے اٹھ کر دوں گی اور میں اس کے لئے تھی تریسپون میں نے اٹھ کر دیں اچھکا پیچھے دیں ہمیں چھوٹا کھٹیوں کو یکیوں کو گیا دیکھیں میں چھوٹا چھوٹا کیا دیں جیسے سکتے کے لفترین کھٹیوں کو دیکھیں پیچھے لیں ماکر کیوں کو ہمچھے سے سبی مسائلوں کو مقش ہمیں بسم اللہ رکھمان ریم اور ہم نے چکن کو کٹ لگایا تو اس میں اچھے سے ہم سب ہی میں لگا دیں گے اس کو دیکھیں اور میں اس کے نمو تھوڑا سا آل بھی آٹ کروں گی دو چمچے کھانے والے دیکھیں میں نے دو چمچے کھانے والے اس کے اندار آل اٹ کر دیا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے سب ہی کو اور اپنے چکن کو لگا دیں گے دیکھیں میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور جب میں بناوں گی پھر آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر بھی کروں گی اور میں اس کو کیسے بنا رہی ہوں آپ لوگ کو ساتھ ساتھ بتاتی بھی جائے بسم اللہ رکھمان رہی اتنا اچھا سا کلر آ گیا بہت اچھے سے سب ہی مکس ہو گیا دائی بھی اور سب مسائل اچھے سے ہم نے مکس کر لیا دیکھیں ابھی ہم اپنے چکن کو لگا دیں گے بسم اللہ رکھمان رہی دیکھیں میں نے چکن کو لگا لیا اچھے سے بسم اللہ رکھمان رہی دیکھیں میں نے سب کٹ لگوا لیا تھے اچھے سے میں نے لگا لیا چھے چھے پاک گیا سب سے پہلے فل چکن کو لگاتے جو بسم اللہ رکھمان رہ پچھے سب میں марزہ ہم لگا دیں گے یہ جو لسل ہے آپ کو پتا اس کے منتے سے پاک جائے گا دیکھیں اچھے سے ہم سبھی mashالہ ہاتھوں کی مطلب سے اس میں لگا لیں گے ہم نے کٹ لگایا تھے اس میں دیکھیں اس کو اچھے سے سبھی کو لگا دیں گے دیکھیں سب مصالہ اس میں سے سبھی چکن کو اچھے سے ہم لگا دیں گے اور جو لسن ہے وہ میں کٹ کے اندر ہی لگائی جا رہی ہے یہ دیکھیں ایک ایک لسن اٹھا کے سب ہم کٹ میں رکھ دیں گے دیکھیں جو لسن تھا اس کو میں نے ثابت اسی میں لگا رہی ہوں ابھی میں آپ کو پوری کیار کر کے بھی دکھا دیتے ہو اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو ہم سب ہی کو اچھے سے لگا لیں گے اور یہ جو لسن تھے یہ ثابت جو ہم نے چی لے تھے وہ ایسے پیسیس میں ہم لگا دیں گے دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے مسالہ لگا لیا ہے اور اس کو بھی ہم خرید میں رکھ دیں گے جب ہم بنائیں گے پھر آپ لوگ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ابھی اس کو ہم پکانے کے لیے رکھ رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں یہ دو میں اس کو کلی میں لپیٹ لوں گی اور جو اس کے لیک پیسٹے میں نے اس کو کلی لپیٹ دی اچھے سے ابھی ہم اس کو پوری کلی لگائیں گے ہاں سے پکڑو لیکن میرے ہسپنڈ میرے ہلپ کرواتے ہیں کچن میں تمہیں ساتھی ہوتے ہیں دیکھیں اس کو مچھے سے سبھی کو ایک نٹیک 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 ایسے نہیں ایسے بکڑو ایسے گروپا ایسے اس کو ایسے بکڑو ایسے بکڑو habtڑو ایسےros ایسے ایسے دیکھیں دوسری طرف بھی میں اچھے کلی بھی میں اچھا سکان پیسٹے دیکھیں ملو گہ آپ کو بتا رہے ہیں دیکھیں میں اس کے اندر میں نے پانی اٹھ کر دیا ہے اور میں نے اس کے اندر چھ سب سلائچی اٹھ کر دی تھی اور ابھی ہم اس کے اوپر چکن رکھ دیں گے بسم اللہ رحمان راہی دیکھیں اس کو ہم اچھا سے پکنے دیں گے یہ گرم ہوگا ہے دیکھیں ابھی میں اس کے اوپر کور کر دوں گے اس کو اور یہ سٹیم میں ماشاء اللہ بہت اچھی بن جا گے آپ کو دکھائیں گے اپنی اب چکن کو چیک کریں گے جو نے سٹیم میں رکھی تھی دیکھیں اب اس کو ہم نکال لیں گے ماشاء اللہ کتنا اچھا سا یہ بگ گئی ہوگی اس کو ابھی ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے آپ کو دکھائیں گے دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے میں نے کلی اتار دیا اس کے اندر پانی ہوتا ہے تو آپ اس کو فرائی کرنا چاہے تو کر سکتے لیکن میں تو اس کو فرائی کروں گی تو اچھا لگے گا یہ پانی ہے اس کا آپ ویسنی کریں اس کو اچھے سے مسالہ بچا تھا ہم اس کے اندر ڈال کے اس کو بھون لیں گے دیکھیں آپ کو فرائی کر کے پھر ہم دکھاتے ہیں پوری اس کو بنا کے پھر آپ کو دکھائیں گے اس کو پھر میں دوسرے طرف بھی ایسے پکا لوں گے دیکھیں مجھے ایسے کلر لادا ہے ماشاء اللہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آگیا اس میں دونوں طرف سے اچھے سے سیک لیں گے ہم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس امید ہوئے گی آپ کے یہاں پر سب ٹھک ٹھاک ہوئیں گے سب خیر خیرے سوئیں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آج میری وائپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے چکن اسٹیم روز جو ماشاء اللہ سے بہت ہی ڈیلیکشیس اور بہت ہی ٹیسٹی بنی ہوئے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو بھی ہماری ریسی پی اچھے لائے گی